اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پہ جی میں آ رہی تھی ڈیوٹی سے واپس اور میں یہاں پہ کر رہی ہوں اپنا بھوجن بھوجن بھی کیا بس ایک یہ کیا کہتے ہیں اسے چھلی کہتے ہیں بھٹا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ لی تھی میں نے راستے میں وہ نا رکشے والے کو کوئی کام تھا وہ رکھا تو میں نے کہا بھئی مجھے تو یہ لا گئے دو ورنہ میں بھی ہوش ہو جاؤں گ تو میں یہ جلدی جلدی کھا رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے لے لیا تھا فرائی نان میں نے کہا وہ گھر جا کے کھاؤں گی ہسپٹل سے واپسی پہ فرینڈس میں نے یہ لیا ہے فرائی نان اور چھلی جو میں نے راستے میں ہی کھا لی تھی ابھی میں برطن اٹھاتی ہوں اور ایس کو ڈالتی ہوں اس میں یہ میں چٹنی کے لیے آج نہ میں ناشتہ نہیں کر کے گئی تھی بس وہاں پہ اتنی مسروفیت تھی کہ کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور میں ناشتے کے بغیر چھے گھنٹے وہ اور مطلب ساری رات اور پھر چھے سات آٹھ گھنٹے یہ ڈیوٹی والے بس بھوکھی رہی ہوں تو اب بھئی بس بھی کھڑی ہے تو جی اب بھی میں نے کہا کچھ ہے ایسا لے جاتی ہوں جو بس فوراں ہی کھا لوں یہ ہے جی نان مسیدار سا بسم اللہ تو فرنڈز نان میں نے کھا لیا ہے اور بنانے لگی ہوں چائے بسم اللہ یہ دیکھیں جی مزدار سی میری چائے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنستے اور مسکراتے رہیں بڑھتے ہیں علاق کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے نئے آنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے تو جی آج کی میری کیا روٹین ہے آج کی میری یہ روٹین ہے کہ سب سے پہلے تو میں دھو رہی ہوں شیشہ جو میرا باہر سنگھ پہ لگا ہوا ہے وہ کافی گندہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ آج میں نے دھونے ہیں فرش باہر سہن والا فرش دوں گی تو چلتے ہیں جی پھر اپنی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے پورے ویلاگ میں آپ نے کہیں نہیں جانا انشاءاللہ آپ ضرور انجوائے کریں گے جی فرینڈز مشکل تو بہت ہے سرتیوں میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ایسے دل کرتا ہے باس بندہ اندر نہ چھپ کے بیٹھا رہے کہیں ہیٹر کے اوپر یا پھر بستر میں لیکن کیا کریں بھئی کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں اگر اسی طرح ڈرتے رہے تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر بیٹھے رہنا تو سرتی اور جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے نا تو وہی چیز وہی ڈار انسان پہ ہاوی ہو جاتا ہے اور پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈار کے آگے جیت ہے اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے میں دو دن ایسے دبک کے اندر بیٹھی رہی ہوں مطلب کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا تو میں نے کوئی اتنا خاص کام کیا بھی نہیں ہے لیکن اس طرح تو میری ساری روٹین جو تھی وہ ڈسٹارو ہو رہی تھی میں نے سوچا اگر میں باہر جا کے کام کر سکتی ہوں ہسپیٹل میں بھی تو کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتی اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہوں تو اگر میں اسی طرح بیٹھی رہی تو میرا تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکے گا تو جناب آج پھر میں نے ہمت کی ڈر کو میں نے ہرا دیا ہے اور میں نے کہا چلیں آج کوئی کام میں نے کہا چلیں آج پھر نہ کام کرتے ہیں جناب پانی والا کیونکہ پانی سے ہی سردی میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو میں نے کہا اس ڈر پہ میں نے ہاوی ہونا ہے اور یقین کریں جب میں کام کر رہی تھی نا تو جو بلڈ ہوتا ہے نا وہ اتنا سرکولیٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیز سرکولیشن ہوتی ہے کہ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ مینٹین ہو جاتا ہے اور ہمیں سردی لگتی بھی نہیں ہے اور اس ٹائم مجھے بلکل سردی نہیں لگ رہی تھی اور میں بڑا آرام سے اور روٹین وائز کام کر رہی تھی کوئی نہیں خاص مجھے فیل ہو رہا تھا موٹر چال رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے مطلب گرم پانی آ رہا تھا تو اتنا کوئی خاص فیل بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے فرش تو دو نہیں ہے تو میں اپنے پودوں کو بھی پانی لگا لیتی ہوں کیونکہ سردیوں میں نا میرا کافی شیڈیول چینج ہو گیا ہے اور میں پودوں کو اتنا پانی زیادہ نہیں دیتی کوئی دے دیتی ہوں چار پانچ دین کے بعد کیونکہ نمی انوارمنٹ میں اتنی زیادہ ہے وہ ہو جاتا ہے ایویپوریٹ تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پودے اس طرح گلنے سرنے لگ جاتے ہیں لیکن سردیوں میں نا ان کو اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے میں پھر کامی لگاتی ہوں تو جی پھر ہوتی تو ہے ضرورت پانی کی یہ تو نہیں ہے کہ پودوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی جاندار ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو ساتھ میں ضرور لگا دیتی ہوں جب فرش دوتی ہوں نا تو فرش کافی گندہ ہوا پڑا تھا تو میں نے کہا یہ کام تو آج بھئی ماسٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کتنا زیادہ یہ گندہ ہوا پڑا ہے اور ظاہری بات ہے جو نمی پڑتی ہے نا تو پھر جو انوارمنٹ کی مٹی ہوتی ہے نا وہ فرش پر اس طرح جام جاتی ہے تو پھر زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس طرح نا اگر گھر صاف نہ ہو نا تو طبیعت بھی عوازار سی رہتی ہے فریشنس انسان فیل نہیں کرتا تو میری یہ عادت ہے کہ نا میں بہت زیادہ اس چیز پر توجہ دیتی ہوں اور خود کو فریش رکھنے کے لیے نا ان چویزوں کی صفائی اور ستھرائی میں ضرور کرتی ہوں خود کو نا موسیقی 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 یہاں پہ چی فرنڈز فائنلی الحمدللہ میں نے فرش کی جو کلیننگ ہے وہ کر لی ہے اور ابھی میں نے کہا وائپر لگا دیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا شام تھی اور ویسے بھی سورج تو نہیں نکل رہا تھا اس لیے اس کے خوشکونے کی کوئی امید نہیں تھی کوئی چانس نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں وائپر لگا دیتی ہوں جو تھوڑا بہت پانی ہے نا وہ نکل جائے گا تو یہ جلدی تھوڑا نا خوشک ہو جائے گا اور فرنڈز یقین کریں حرکت میں جو برکت ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے ہم اگر کام وغیرہ نہیں کریں گے یا پھر زیادہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ریسٹ میں گزرے گا تو یقین کریں اتنی زیادہ جیسے ایک گاڑی کھڑی رہتی ہے نا تو کھڑی کھڑی کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کی بھی جو اندر کی مشینری ہے ہم بھی ایک گاڑی کی طرح ہی ہیں جیسے گاڑی میں پرزے ہوتے ہیں گاڑی میں مختلف جو ہوتے ہیں آزار کیا کہتے ہیں مطلب انسٹرومنٹ آسپیٹل میں یوز ہوتے ہیں مطلب ان کو کیا کہتے ہیں جو ان کے سپیر پارس ہوتے ہیں وہ اگر گاڑی کھڑی رہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے چلنے کی وہ سپیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو اسی طرح انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ بھی کام نہیں کرے گا تو جو اس کی مشینری ہے جو اس کے آرگنز ہیں جو اس کے آزار ہیں وہ بھی اسی طرح خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سوری ٹو سے جو سیٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان پر مٹاپہ اتنا کیوں ہوتا ہے کیوں وہ اس طرح لیزی سے ہوتے ہیں سارے تو نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو واق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم گھر کا کام کریں اپنے ہاتھوں سے کریں تو ہمیں جو واقع ہے اس کی کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں وہ مسلسل یوز میں رہیں گے تو وہ ہیلتھی رہیں گے تو اسی لیے پہ میری تو عادت ہے کہ میں جو بھی کام ہوتے ہیں جس طرح کے بھی ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے کرنا پسند کرتی ہوں بچپن سے ہی عادت ہے تو پھر میں نا وہی عادت جو ہے نا میں رپیٹ کرتی رہتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں سارے کام اپنے خود کرتی ہوں الحمدللہ تو الحمدللہ طبیعت ٹھیک بھی رہتی ہے اس طرح یہاں پہ جی بلکل میرے دن کا اینڈ ہو چکا تھا اور یہ میرا آخری کام تھا جو میں کر رہی تھی بیڈ شیٹ کو درست کر رہی تھی ٹھیک کر رہی تھی میرے اردو کا تلفز چیک کریں بلکل ٹھوس اردو والا لفظ بول ہے تو یہاں پہ جی میں نے اپنی جو بیڈ شیٹ ہے وہ ٹھیک کر لی ہے اچھی طرح جھاڑ لی ہے اور یہ ہماری سنت بھی ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں اپنا بستر جھاڑنا چاہیے تو میں بھی یہی جو ہے حدیث رپیٹ کر رہی ہوں تو بستر وغیرہ جھاڑ کے رضائیں لگا کے تو پھر جی یہی میرے دن کا بھی اینڈ ہو جائے گا اور پھر روٹین وائز جو رات کے تھوڑے بہت کام ہیں آج میں تھوڑا سا نا ہسپیٹل کا بھی کام لے آئی تھی میرا ادھر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا جو ہیپٹائٹس کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں آن لائن کرنا ہوتا ہے تو وہ میں ساتھ لے آئی تھی میں نے کہا رات کو بیٹھ کے کروں گی تو جی یہاں پہ میری جو ویڈیو ہے اس کا اینڈ ہونے والا ہے یہاں پہ چاہوں گی میں آپ لوگوں سے اجازت ملیں گے کسی اور بہترین سے خوبصورت سے ویلاگ میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ